اسلام علیکم فیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شہزادی کمل سب سے پہلے ہیڈ لائنز پیپلز پارٹی اتحاد میں واپسی کی خواہش مند ہیں اور اس کے لیے اتحاد کے دروازے کھلے ہیں پاکستان جیموکریٹک مومنٹ کے سربراہ مولانا فصل الرحمن کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون استیفوں پر تیار نہیں ہیں اپوزیشن جماعتوں نے ان کا اسمیو سے حلف نہ لینے کا مطالبہ نہ مان کر اپنا نقصان کیا اگر اس میں اختلاف فرقان کچھ عرصے حلف نہ اٹھاتے تو معاملات کی نویت کچھ اور ہوتی کل ادم تحریک اللبیک نے پابندی کے خلاف حکومت کو اپیل کر دی کل ادم تنظیم کے جانت سے سیکیٹری داخلہ کو درخواست دی گئی ہے جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ تحریک اللبیک دہشتگرد تنظیم نہیں بلکہ الیکشن کمیشن میں ریجسٹریٹ سیاسی جماعت ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ دہشتگردی کا الزام غلط ہے لہٰذا درخواست پر عمل کرتے ہوئے اس پر آئید پابندی ختم کی جائے کراجی سے قوم اسمبلی کے حلقہ انہیں 249 میں سمن انتقابات کے لیے ووچنگ کا عمل مکمل ووٹو کی گنتی جاری پولنگ صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہی سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولنگ کا وقت بڑھانے کی نون لیگ کی درخواست مسترد کر دی گئی ملک بھر میں جاری تیسری کرونا وبا کی تباہ کاریاں جاری مزید 154 افراد انتقال کر گئے 5480 نئے کیسس ریپورٹ 24 گھنٹوں میں 57000 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے ویکسینیشن کے لیے 40 سال سے زائد عمر کے لوگوں کی ریجسٹریشن جاری پی آئی اے کا خصوصی تیارہ چین سے کرونا ویکسین لے کر اسلام آباد پہنچ گیا ترجمان وزارت سہد کے مطابق پی آئی اے کی پرواز سے تین لاکھ سے زائد سائنو فارم ویکسین پاکستان پہنچائی گئی جبکہ ویکسین کے مزید سات لاکھ پوراکیں دو تیاروں کے ذریعے پاکستان لائی جائیں گی لاہور کے مختلف علاقوں میں کرونا ایسو پیس کے خلاف برزیوں پر متعدد دکان سیل، کئی دکاندار گرفتار نیچے ائرپورٹ کی برانچ بیس سیل، فیصل آباد میں ماسک نہ پہننے والے بیس افراد گرفتار سرگودہ میں ایسو پیس کے خلاف برزی پر پچاس دکانیں اور ہوتل سیل، کراچی سوپر ہائیویا پر تین ریسٹورنٹ سیل جبکہ ہزاروں روپے کے جرمانے بھی آئیت بھارت میں کرونا وابا سے خوف ناک صورتحال ایک دن میں تین ہزار چھے سو سنتالیس مریض زندگی کی بازی ہار گئے تین لاکھ اسی ہزار کیسس ریپورٹ ہسپتال مریضوں سے بھر گئے آکسیجن نایاب ہو گئی ارتیاں جلانے کے لیے پارکوں میں شمچان گھاٹ بنائے جانے لگے نئی دہلی بری طرح متاثر ہر چار منٹ میں کرونا سے ایک ہلاکت ہونے لگی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوج کو بلا دیا گیا منشعات کے خلاف سیاسی سماجی رہنماؤں اور صحافیوں کی بڑی تعداد نے ڈسٹرک بار جام شوروں کے عدداروں سے ملاقات کی منشعات کے خلاف جنگ لڑنے میں وکلا برادری سے مدد کی اپیل وکلا برادری کی جانب سے منشعات کے خلاف جنگ لڑنے میں مکمل ساتھ دینے کی یقین دہانی کرا دی امریکی صدر جو بائیڈن کا کانگریس کے مشتر کا اجلاس سے پہلا خطاب کہا گوانستان سے فوج بلانے کا یہی وقت ہے کہنا تھا امریکہ پھر سے آگے بڑھ رہا ہے اور دنیا کی قیادت کے لیے تیار ہے سولہ برس سے زائد کا عمر کا ہر امریکی ویکسین لگوا سکتا ہے چین کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے جبکہ روس سے کشیدگی بڑھانے کے خاہرشمند نہیں ہر آرے ٹیسٹ میں زمباوی نے ٹاوس جیت کر پاکستان کے خلاف بیٹنگ کا فیصلہ کیا زمباوی ٹیم ٹیسٹ میں جوہر دکھانے میں ناکام ساتھ کھلاڑیوں کے نقصان پر 134 رن سے ہی بنا سکی زمباوی کپتان بریٹن چیلر کا کہنا تھا کہ ویکٹ بیٹنگ کے لیے اچھی لگ رہی ہے مداہم کے دلوں پر راج کرنے والے معروف قبال امجد سابری کو ہم سے بچڑے پانچ برس بھی گئے امجد سابری کی پانچ بھی برسی پر ان کے چھوٹی بیٹی پریسہ سابری نے انسٹاگرام پر والد کے عمرہ بچپن کے ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے والد کی یاد کا پیغام درج کیا والد کی آواز سنے تبیل عرصہ گزر گیا اب تک یقین نہیں آتا کہ پانچ سال گزر گئے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے گیا لوہو کلم تیرے ہیں فیس ٹی وی نیٹ ورک آپ سب کے لیے لائف افتار ٹرانسمیشن لے کر آیا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں انشاءاللہ ان کی برکتوں اور ساتھوں سے ہم انشاءاللہ مستفید ہوں گے اور پاکستان کے سب سے بڑے ویب ٹی وی کی سب سے بڑی رمضان ٹرانسمیشن فیض رمضان کی خصوصی انشاءاللہ جاری ناظرین کی جانب سے علمائی کرام سے دلچسپ سوال و جواب اور نات ہواں حضرات سے اپنی پسندیدہ ناتوں کی فرمائشیں فیض نیوز کے ناظرین کے لیے یقمتہ چاند رات مختلف انوانات اور موضوعات پر روزانہ پانچ تا سات بجے تک افتار ٹرانسمیشن جبکہ تین سے سو پانچ بجے تک سہری ٹرانسمیشن جاری مزید خبریں بھی شامل کریں گے مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا